بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو پتہ ہے انٹریسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے انٹریسٹ ریٹ یہ ہوتا ہے کہ جو کرزہ دیا جاتا ہے اس پر یسود دیا جاتا ہے یا جو کرزہ لیا جاتا ہے اس پر یسود دیا جاتا ہے آپ کسی ملک کے لیے یہ کم ضروری ہے اگر انٹریسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو اس کے کیا نقصان آتا ہے انٹریسٹ ریٹ بڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایمپورٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ایمپورٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور ایکسپورٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بزنس پہ اس کا بہت برا اثر آتا ہے جو کمپنیز اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہی ہوتی ہیں وہ ایکسپینڈ کرنا رو کی دیتی ہے اور کچھ نئے پروجیکٹس یعنی نیو وینچرز ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے جو کرباری سرگرمیاں اسے کافی حد تک محدود کر لیتی ہیں اور ایکسپورٹ تو تقریباً اس پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے ایکسپورٹ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ابھی دیکھیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا انٹریسٹ نیٹ ون پرسنٹ بڑا ہے ون پرسنٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ ہماری ایکانومی کافی بڑی ہے اور اس میں ون پرسنٹ بہت بڑی چھلانگ ہے اور آپ کو میں کچھ ملکوں کے بتاتا ہوں پھر اپنی پاکستان کے بارے میں بڑا پراؤڈلی آپ کو بتا ہوں گا یہ میں نے تنزیہ بولا پراؤڈلی چائنہ کا 3.55 انڈیا 6.5 ایران 18% اور جپان مائنس 0.1 سری لنکا 13% اب دیکھیں پاکستان ماشاءاللہ ایک ایٹ میتاکت اور بڑی ہی ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں نیچے سے اوپر تک بڑے ہی ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں بڑی اچھی قوم ہیں دنیا میں مشہور قوم ہیں جہاں جاتی ہے اپنا سکہ بٹھا دیتی ہے لیکن اس کا انٹرسٹ ریٹ ٹونٹی ون پرسنٹ تھا اور اب ٹونٹی ٹو پرسنٹ ہوا عمران خان کے دور میں جب یہ کوویڈ آیا تو اس وقت یہ چودہ پرسنٹ جل رہا تھا جب کوویڈ آنے سے ذرا سا پہلے لیکن جیسے ہی کوویڈ آیا دنیا کی معیشت بیٹھ گئی کا سامنا ہوا لیکن عمران خان نے اس کو انٹرسٹ ریٹ کو فوراں چھلانگ لگا کر سیون پرسنٹ پہ کروا دیا اور اس سے معاشی سرگرمیاں بہت تیز ہو گئی اور ہر طرف سے معاشی سرگرمیاں کی تیز ہونے کی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کمران خان صاحب کے شو میں بھی دیکھا تھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری وز بومنگ آلوٹ بہت زیادہ آگے کی طرف جا رہی تھی اور تمام ادھر مزدوروں کی کا فقدان ہو گیا تھا اس اکنومک سرگرمیاں بڑھنے سے پاکستان میں ایک ریولوشن ٹائپ کا آ گیا تھا لیکن ابھی جو ہے الارمنگ الارمنگ ٹونٹی ٹو پرسنٹ کر دیا گیا ہے یہ بھی آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے لیکن اس کے کتنے برے اثرات ہماری انٹرنل معیشت پہ ہوتے ہیں اس کا اندازہ ہمیں آنے والے وقت میں لگے گا اور ہر چیز پر اس کا اثر پڑے گا ماچس کی تیلی سے لے کر ویری جہاز تک ہمیں بہت بری طرح سفر کرنا پڑے گا ہمارے حکمرانوں کو شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے کیونکہ یہ بروقت فیصلے نہیں کرتے اور جب وقت گزر جاتا ہے تو سارا ان کو پتا ہے کہ سارا کا سارا ملبا سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام اٹھا لے گی عوام تو پاگل ہے وہ اٹھاتی رہی ہے اٹھا لے گی تو اس طرح وہ یہ ظالمانہ فیصلے کر لیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ